پاک فوج کا وہ کمانڈر جس نے غزب کی نگاہ پائی تھی جس کے جانب دیکھتا کیا مجال مد مقابل زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھ پائے صوفیہ اکرام کے شہر ملتان میں آٹھ اکتوبر انیس سو اٹھتس کو پیدا ہونے والا یہ سپاہی برگیڈیر تارک محمود شہید تھا وہ ایک پیدائشی پوجی تھا لاہور کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پشاور قانون کے تعلیم حاصل کرنے چلا گیا مگر کوئی نہ کوئی چیز تھی جو اس کے اندر ہلچل پیدا کرتی رہتی وہ سو نہیں پاتا تھا راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا اسے یوں لگتا کہ اسے کوئی چیز آواز دے کر بلا رہی ہے آخر ایک صبح وہ اٹھا قانون کی تعلیم کو خیر بات کہا اور فوج میں اپلائے کر دیا 1963 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول سے تارک محمود ایک بہترین افسر بن کر پاس آؤٹ ہوا نام تو اس کا تارک محمود تھا مگر دنیا میں ٹائگر، ٹی ایم اور من آف سٹیل کے نام سے مشہور ہوا فوج نے اسے کمانڈو تربیت دی اور تربیت مکمل کرنے کے بعد وہ اسیس جی کمانڈو اس کی پہلی بٹالین میں شامل ہوا 1965 میں اسے امریکہ میں ہونے والے ایڈوانس سپیشل ٹریننگ کورس کے لیے منتخب کیا گیا لیکن اس وقت 1965 کی پاک بہارت جنگ شروع ہو گئی ٹی ایم اپنے کمانڈر کے سامنے پیش ہوا اور احتراماً امریکہ جانے سے انکار کر دیا ٹائگر نے کہا کہ وہ وعدہ جو اس نے مٹی سے کیا ہے اسے نبھانے کا وقت آ گیا ہے 1965 کی جنگ میں اس نے داستان شجاعت رکم کی کارگل سیکٹر کے دراس آپریشن کی کامیابی کا سہرہ برگیڈیر ٹی ایم کو ہی چاہتا ہے اس جنگ میں بے مثال بہادری پر انہیں ستارہ جرت سے نواز آ گیا 1970 میں میجر کے رینگ پر ترقی پانے کے بعد وہ میدان جنگ میں ایک پار پھر کود پڑا مشرقی پاکستان کے مشہور ترین بہراب بریچ کا قبضہ برگیڈیر تارک محمود نہیں ممکن بنایا اس پہادری پر ٹی ایم کو ستارہ بسالت سے نواز آ گیا 1982 میں برگیڈیر کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد اسے ایس ایس جی کمانڈوز کا کمانڈٹ تائنات کیا گیا یہی وہ موقع تھا جب پاک بہارت سیاچن تنازہ زور پکڑ چکا تھا سیاچن واپس لینے کے لیے بریگیڈیر ٹی ایم کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا یہ محاص کتنا مشکل تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ریفریجیریٹر میں ورف ایک ڈگری سینٹی گریڈ پر جمنا شروع ہوتی ہے انسانی خون منفی دو ڈگری سینٹی گریڈ پر جمتا ہے جبکہ کارگل پر ٹیمپریچر ہوتا ہے منفی بیس ڈگری سینٹی گریڈ اب بریگیڈیر تارک نے دنیا کے بلند ترین محاز اور بیف پوش پہاڑوں پر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ دشمن کو بتا دیا کہ اس کے سامنا من آف سٹیل بریگیڈیر ٹی ایم سے ہے اور سیاچن کا جتنا حصہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے اس کا بیشتر حصہ ٹی ایم نے انہی سیاچن آپریشنز کے دور میں حاصل کیا تھا پانچ ستمبر انیس سو چھیاسی کو کراچی ائرپورٹ پر ایک مسافر بردار امریکی تیارہ ہائی جیک کر لیا گیا تین سو ساٹھ افراد کی جان خطرے میں ہے ہائی جیک تیارے کو چھڑوانے کا کام بریگیڈیر تارک کو سونپ دیا گیا کاروائی کے دوران ہائی جیکرز نے اس ایس ایس جی ٹیم پر بھی فائر کھول دیا یہ مقابلہ لگ بھگ پندرہ منٹ تک چاری رہا کچھ ہی دیر میں یہ ہائی جیکرز اس جانباس آفیسر کے قدموں میں تھے یہ پہلا موقع تھا جب پاکستانی قوم کو بریگیڈیر ٹی ایم کا پتا چلا افغان جہاد کے دوران بھی تارک محمود متعدد آپریشنز کا حصہ رہے اب وہ بیشتر ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی نظروں میں تھے یہ انتیس مئی انیس سو اناسی کا دن ہے کچھ رمالہ کے پاس رہولی میں آرمی ایویشن کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی ایس ایس جی کمانڈر بریگیڈیر تارک اپنی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں فوج کا ایک ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر بریگیڈیر ٹی ایم اور اس کی ٹیم کو لے کر فری فال کے لیے روانہ ہو چکا بریگیڈیر ٹی ایم اپنی ٹیم کی طرف دیکھ کر وکٹری کا نشان بناتے ہیں اور ہیلیکاپٹر سے کود جاتے ہیں بلندی تک آنے پر انہوں نے اپنا پیرا شوٹ کھولا مگر پیرا شوٹ نہ کھولا انہوں نے ریزیف پیرا شوٹ کھولنے کی کوشش کی لیکن انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اب اللہ کی امانت واپس کرنے کا وقت آن چکا ہے سو اس دھرتی کے بیٹے نے اپنے آپ کو دھرتی کے سپورت کر دیا اگلا دن پاکستان کے لیے سوک کا دن تھا اخباروں میں خبر آئی کہ پاکستانی کمانڈو بریگیڈیر ٹارک محمود فری فال کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیرا شوٹ نہ کھولنے کے باعث شہادت پا گئے پاکستانی ایس ایس جی کمانڈو اس کو ہر حالت سے نمٹنے کے لیے سخت جان ٹریننگ کر آئی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم سکون سے سوتے ہیں ہمارے محافظ جو جاگ رہے ہیں نئے دیکھنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت مل سکیں You're watching دیکھو سنو سمجھو یوٹیوب چینل Until the next time Allah Hafiz